ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج میں آپ کو مرچنٹ آف وینیس ایکٹ فور کے موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کراؤں گا ایکٹ فور میں دو سینز ہیں دونوں سینز کے ایم سی کیوز آپ کو کراؤں گا تو سب سے پہلے کوششن آپ کی سکرین کے اوپر ہے جب شیلوک کا مقدمہ سٹارٹ ہونے جا رہا تھا تو پھر دیوک نے کیا اپیل کری تھی شیلوک سے اس کا انسر ہوگا آپشن ڈی آل آف دی اباو ڈیوک نے شیلوک سے کہا تھا کہ تم انٹونیو کے اوپر مرسی دکھاؤ رہم کرو اور ڈیوک نے کہا تھا کہ انٹونیو کا تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا اور ڈیوک نے شیلوک سے کہا تھا کہ مجھے امید ہے شیلوک کہ تم اس کی پینلٹی تو ماف کری دوگے ساتھی ساتھ اس کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کو بھی ماف کر دوگے کیونکہ انٹونیو کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اگلا کوششن ہے اب دیکھیں باؤنڈ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شیلوک انٹونیو کے جسم سے ایک پاؤنڈ گوش کو نکال سکتا ہے تو اس باؤنڈ کو سیٹل کرنے کے لیے باسینیو نے کیا آفر کیا تھا شیلوک کو تو باسینیو نے کہا تھا کہ سکس ہاؤزن ڈوکیٹس میں تمہیں دوں گا ویسے تو تین ہزار ڈوکیٹس دینے کا وعدہ ہوا تھا لیکن باسینیو نے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈبل دوں گا سکس ہاؤزن ڈوکیٹس دوں گا انٹونیو کو جانے دو سب سے زیادہ چلاغ کریکٹر کون ہے پورے پلے میں تو اس کا آنسر آپ کو پتے ہوگا آپشن ڈی پورشیا پورشیا سب سے زیادہ چلاغ سب سے زیادہ سمارٹ اسی لیے ہے کیونکہ اس نے انٹونیو کی جان کو بچایا تھا اگر پورشیا نہیں ہوتی تو انٹونیو کی جان بھی نہیں بچتی تو انٹونیو نے ججمنٹ کیلئے کہا تھا اس کا آنسر آپشن سی ججمنٹ انٹونیو نے کہا تھا کہ کوئی دکت نہیں ہے اگر اس کو ایک پاؤنٹ فلیش چاہیے تو یہ میری باڈی میں سے لے سکتا ہے اب پلیز اپنا فیصلہ سنائیے شیلاغ نے پورشیا کو کیا بلایا تھا جب پورشیا نے یہ کہا تھا کہ کانون کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے دیکھیں شیلاغ نے بہت خوش ہو گیا تھا جب پورشیا نے کہا تھا کہ کانون کو نہیں بدل جا سکتا ہے اگر بانڈ میں لکھا ہوا ہے کہ فلیش نکالنا ہے تو پھر شیلاغ فلیش کو نکال سکتا ہے تو شیلاغ نے خوش ہو کر پورشیا کو کہا تھا ڈینیل ڈینیل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور جو بلکل صحیح فیصلہ کرتا ہے ڈینیل ایک نام ہے اور اس نام کا یہی مطلب ہے کہ جو صحیح فیصلہ کرے انصاف کرے جو بہت انٹیلیجنٹ ہو جب شیلوک انٹونیو کی باڈی سے فلیش کو نکال نہیں والا تھا تو پورشے نے کیا دھمکی دی تھی شیلوک کو اس کا انصر آپشن ڈی پورشے نے کہا تھا ٹھیک ہے بانڈ کے تحت قانون کے تحت تم انٹونیو کی باڈی میں سے فلیش کو نکال سکتا ہو لیکن یاد رکھنا ایک بھی قطرہ خون کا نابہ ہے بانڈ میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ تم فلیش کو کاٹ سکتا ہو لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم خون بہاؤگے شیلوک نے جب سنا کہ وہ خون کو نہیں بہا سکتا تو اس نے کس طرح سے پورشے کی وارننگ کا رسپانڈ کیا اس کا انصر آپشن سی شیلوک نے کہا تھا ٹھیک ہے میں انٹونیو کو جانے دیتا ہوں تم مجھے میری پرنسپل اماؤنٹ دے دو تین ہزار ڈوکیٹس میں نے دیئے تھے وہ تین ہزار ڈوکیٹس مجھے واپس کر دو اور بات کو ختم کرو کیا ہوتا اگر شیلوک انٹونیو کے دل کے پاس کا فلیش نکال لیتا اور اس کے خون کو بہا دیتا اس کا انصر آپشن بی دیکھئے وینی شہر کا یہ قانون ہے کہ آپ کسی بھی کرشن کا خون نہیں بہا سکتے اگر آپ نے کسی کرشن کا خون بہایا تو پھر آپ کی جتنی بھی بیلونگنگز ہیں وہ سب اسٹیٹ ضبط کر لے گی اپنے کنٹرول میں کر لے گی بسینیو نے کیا آفر کیا تھا ینگ لائر کو جو پارشی اپنا بھیس بدل کر آئی تھی ینگ لائر کے روپ میں اس کو کیا آفر کیا تھا بسینیو نے ٹرائل کے بعد اس کا انصر آپشن اے 3000 ڈوکیٹس جو پیسہ شیلوک کا 3000 ڈوکیٹس تھا ان کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ آپ کو آفر کرتے ہیں دوستو جب پارشی نے کیس کو گھمایا اور یہ کہا کہ شیلوک ایک یہودی کرشن کا خون بہانا چاہتا ہے تو پھر ڈوک کا جو فائنل ججمنٹ آیا تھا قانون کے تحت وہ یہ تھا کہ شیلوک کی پراپرٹی کو ضبط کر لیا جائے گا آدھی پراپرٹی سٹیٹ کے پاس جائے گی آدھی پراپرٹی انٹونیو رکھ سکتا ہے اب اسٹیٹ نے تو اپنی پراپرٹی کو ماف کر دیا تھا لیکن انٹونیو نے یہ کہا تھا کہ شیلوک کی آدھی پراپرٹی شیلوک کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو دے دی جائے اور انٹونیو نے یہ بھی کہا تھا کہ شیلوک کو اپنا دھرم بدلنا پڑے گا اور کرشن دھرم کو اپنانا پڑے گا دوستو اگلا کوشن آپ کی سکرین کے اوپر ہے اب جب ڈیوک نے شیلوک سے پوچھا ہے کہ بھئی تم کیوں پیچھے پڑے ہو انٹونیو کے کیوں اس کا فلش نکالنا چاہتے ہو تو شیلوک نے کیا ایکسپلینیشن دی تھی اپنے بانڈ کو پرسیو کرنے کی اس نے گھما پیرا کر یہ کہا تھا کہ میں انٹونیو سے نفرت کرتا ہوں اگلا کوشن ہے what does شیلوک do in anticipation of the judgment جیجمنٹ کے دوران بڑا ایکسائٹی دو کر شیلوک نے کیا کیا تھا تو اپنی چاکو پر دھار لگانے سٹارٹ کری تھی اگلا کوشن ہے what is the name given to the person who comes to judge انٹونیو's trial پورشیا جس بھیس میں ینگ لائر بن کر آئی تھی تو اس نے اپنا کیا نام رکھا تھا تو اس کا نام تھا بالتھزر option c بالتھزر اچھا کسی کسی بک میں زیڈ بھی لکھا ہوا ہے ایس کی جگہ پر تو ایس ہو یا زیڈ ہو ایک ہی بات ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگلا کوشن آپ کی سکرین کے اوپر when she is disguised as بالتھزر what argument does پورشیا make for شیلوک شوئنگ مرسی اب جب پورشیا بھیس بدل کر آئی تھی لائر کے روپ میں بالتھزر بن کے تو اس نے کہا تھا شیلوک سے کہ مرسی دکھاؤ رحم دل بنو اب مرسی کو اس نے کیا کہا تھا مرسی کو اس نے کہا تھا کہ مرسی بلیسنگ ہے بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ اگر تم اس کے اوپر رحم کرتے ہو تو what tokens does پورشیا ask from انٹونیو اور بسینیو جب پورشیا بالتھزر بن کر آئی اور اس نے کیس کو جیت لیا انٹونیو کی جان کو بچا لیا تو پھر بسینیو نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ آفر کرنا چاہتے آپ اس کو فیس مت رکھو ایک ٹریبیوٹ سمجھ کے رکھ لو تاکہ آپ ہمیں یاد رکھ سکو تو پہلے تو پورشیا بہت منع کر رہی تھی پھر اس نے کہا تھا چلو آپ اتنا کیہ رہے ہو تو آپ مجھے اپنا گلفز اور اپنی رنگ دے دو انٹونیو سے گلفز کو مانگا تھا اور بسینیو سے رنگ کو مانگا تھا دراصل وہ بسینیو کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ رنگ بسینیو کو پورشیا نے ہی دی تھی اور کہا تھا پورشیا نے کہ یہ رنگ کسی بھی قیمت پر کسی کو مت دینا تو وہ ٹیسٹ کرنا چاری تھی کہ بسینیو اس کی رنگ کو دیتا ہے یا نہیں دیتا انٹونیو نے بسینیو سے کہا تھا کہ بسینیو بالتہزر نے ہمارے لئے اتنا کچھ کیا ہے میری جان کو بچا ہے اب ایک یہ رنگی تو ہے دے دو اس کو کونسی بڑی بات ہے تو اس کا انسر ہے اپشن سی ہیز وائفز آرڈر تمہاری وائف کا آرڈر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا بالتہزر نے کام کیا ہے ہمارے لئے دوستو یاد رکھنا پہلے تو بسینیو نے منع کر دیا تھا پورشیو کو رنگ دینے کیلئے تو پورشیو چلی گئی تھی وہاں سے پھر جب انٹونیو نے بسینیو کو سمجھایا کہ تمہیں رنگ کو دے دینا چاہیے تھا تو پھر بسینیو نے گریشیانو کو کہا تھا کہ یلو رنگ اور جاؤ پورشیو کو دے دو جا کر تو پورشیو کو رنگ کس نے دی اپشن ڈی گریشیانو اگلا کوششن آپ کی سکرین کے اوپر اب دیکھئے جب انٹونیو نے دیکھا کہ بسینیو نے اپنے رنگ کو دے دیا ہے پورشیو کو تو پھر انٹونیو نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی گریشیانو سے رنگ کو مانگو میں بھی اس کو ٹیس کر کے دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں کہ یہ اپنے رنگ کو دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اس کا آنسر بھی اپشن بھی ہے his رنگ what is the importance of act 4 scene 2 act 4 scene 2 بہت ہی چھوٹا سا ہے کوئی اس میں خاص بات ہے نہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ اس کی importance کیا ہے اس کا آنسر بھی ہے option d the scene lays a foundation for the last act act 5 کا جو foundation ہے اس کو تیار کیا ہے act 4 scene 2 نے where does the act 4 scene 2 take place اس کا آنسر بھی ہے a street in Venice Venice کی ایک گلی میں how would you describe the Jew آپ یہودی کو کس طرح سے describe کریں گے answer option d in human and while تو دوستو یہ تھے کچھ most important mcq ابھی بہت جلدی میں subjective بھی لے کر آنے والا ہوں اس کے علاوہ act 5 کی بھی objective اور subjective لے کر آنگا باقی سارے چیپٹرز کے objective سبجیکٹیو سبھی اسی چینل پر آپ کو ملیں گے انگلیش فور آل پر ابھی جو آپ کی سکرین کے اوپر پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کرو آپ کو objective بھی ملے گا subjective بھی ملے گا بہت ہی آسان لینگویج میں آج کے لئے بس اتنا ہی جے ہند